ہائی گائز میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان اور آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر بھی حمل کیوں نہیں ٹھہرہا شادی کے کتنے عرصے بعد اگر حمل نہ ٹھہرے تو وہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سے سبسکرائب کر لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد زیادہ تر جوڑوں کی یہی ہوایشورتی کو اپنی فیملی میں اضافہ کریں ویسے تو عام طور پر شادی کے دو یا تین مہینوں میں پچاس پیسد حواتین کا حمل جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے عام طور پر میاں بیوی کے قربت کے سبب قدرتی طور پر بغیر کسی علاج کے حمل ٹھہرنا ممکن ہو سکتا ہے لیکن کچھ حواتین کی مہواری کا سائیکل اگر ڈسٹرب ہو تو ان میں شادی سے کپل چیک اپ کروا لینا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے اگر مہواری کا سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہے تو یہ حمل ٹھہرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے پہلے آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے پھر جا کے آپ کا حمل ٹھہر سکے گا اس کے باوجود اگر عورت کا مہواری کا سائیکل بلکل ٹھیک ہے مرد کا سمن ٹیس بھی بلکل نارمل ہے اور حمل نہیں ٹھہرہا اور تحیر کا سبب ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرہا اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے وزن وزن کا بہت زیادہ کم ہونا یا بہت زیادہ ہونا صورتحال میں ہواتین کے اندر حمل ٹھہرنے کے کو دشوار بنا دیتا ہے ایک نارمل بی ایم آئی این کے باڈی ماس انڈیکس بہت ضروری ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی کمر پیٹ پہ چربی بغیرہ جو ہے وہ بہت کم ہونی چاہیے یا ہونی ہی نہیں چاہیے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ امکانات روشن کر دیتا ہے حمل کے ٹھہرنے کو دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ نید ہشگوار اور پرسکون نید حمل ٹھہرنے کے میں بہت زیادہ اہم کردار دا کرتی ہے کیونکہ ایک اچھی اور پرسکون نید نہ صرف کسی بھی عورت کی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ اس کے اندر مجود انڈو کی مقدار کو بڑھانے میں بھی اہم کردار دا کرتی ہے لہٰذا شادی کے بعد بہت کم سونا یا بہت زیادہ سونا عورت کے اندر انڈو پر اثر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں مسائل پیدا ہو سکتی ہیں بہت زیادہ یا بہت کم سیکس کرنا یہ ایک لا شعوری طور پر لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ زیادہ سیکس کریں گے تو جلدی جو ہے وہ حمل ٹھہر جائے گا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے زیادہ سیکس کرنے سے آپ کے سپرم کی کوالٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور حمل ٹھہرنے کا پروسس ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کے سپرم کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہوگی پھر ہی چانسز ہیں کہ آپ کا حمل ٹھہر سکے اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ سیکس کے بعد فوراً بشاپ کرنا اگر ہواتین سیکس کے بعد صفائی کا زیادہ حیار رکھتی ہیں اور باتروم جا کے واش روم چلی جاتی ہیں اور بشاپ کر دیتی ہیں اس سے جو ہے وہ سپرم کا حراج ہو جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور حمل نہیں ٹھہر پالا یہ کی ایک وجہ ہے اور آخری چیز جو ہے وہ غیر صحت مندانہ طور پر زندگی گزارنا شادی کے بعد حمل کی ہوائش کی تکمیل کے لیے زیادہ تر جو ہواتین ہیں وہ اپنی صحت کا حیال جو ہے وہ نہیں رکھتی تماکونوشی بہت زیادہ جنگ فوڈ کا استعمال یہ جو ہے وہ حمل کی ہوائش کو تحیر کا شکار بنا سکتا ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایسی تمام عدات آپ چھوڑ دیں جو ایک صحت مند طرز زندگی کے میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیئے اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی پچیدگی ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کے سپرم میں کوئی پرابلم ہے آپ کی بیوی کی الٹرسون میں کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں اور اس کے بعد پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں اگر آپ یہ ساری چیزیں آپ میں مکمل ہیں پھر بھی حمل نہیں ٹھہر رہا تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور کنسلٹ کرنے کے بعد وہ جو بھی میڈکیشن آپ کو رکمنٹ کرے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو گئی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیروں کا بہت زیادہ حیار کیے گا اور دعاوں میں اپنے دوستوں اور مزدیوان کو ضرور جائیں